تو اللہ کا موجود ہونا اور خدا کا ایکزسٹ کرنا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں ایتھیزم اور ایگناسٹکزم دونوں اس کے بارے میں جو ہے نا دہریہ اور شک والا بندہ جو ہے نا ارتیاب والا یہ دو بندے جو ہیں کہتے کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں اور کوئی کہتے ہے یا نہیں ہے میں اس کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ نے کہا اللہ ہے اللہ ایکزسٹ کرتا ہے اور اپنی صفات کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے کمال اور جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس لئے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے نہیں اللہ کا وجود جو ہے مبدی بر حقیقت ہے اور صحیح وجود اس کا اصل وجود بھی اسی کا ہے باقی کسی اور کا وجود نہیں میرا اور آپ کا وجود جو ہے یہ صرف عارضی طور پر ہے اللہ کا وجود حقیقی طور پر ہے یہ جتنی بھی چھت ہے اس کا جتنا بھی بیس کرتی ہیں ان ستونوں کے اوپر بیس کرتی ہے اگر یہ ستون ہی نہ ہو تو چھت کہاں پر کھڑی ہو تو یہ چھت کا وجود تو ہے لیکن حقیقی وجود جس کا آسرے پر یہ کھڑی ہوئی ہے وہ اس کے ستون ہے اسی طرح ہم سارے موجود ہی ہیں یہ کوئی بات نہیں کہ ہم موجود نہیں ہیں لیکن ہم سب کے وجود کا جو اصل سہارہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کوئی اور ہمارا سہارہ نہیں اللہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے جو نہ ہوتا حسن بھی خود بھی دہر میں جز جلوہ یکتہ یہ مشہوق کچھ نہیں قالب نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ خدا کی وجہ سے ہے اگر اللہ نہ ہوتا ہم کہاں پہ ہوتے ہیں یہ واحت الوجود ہے جو اصل سمجھنے والا ہے وہ واحت الوجود کہ میں بھی اللہ ہوں یہ بھی اللہ یہ بھی یہ کافرانہ ان کی تعبیریں ہیں کافرانہ طریفیں ہیں مومنہ نتریف یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی جگہ پر جو قائم ہے نا ذاتی حیات کس کی وہ اللہ کی ہے اور قیوم جاہیو یا قیوم وہ کھڑا کس پہ ہے قائم بزات ہے اپنی ذات کے ساتھ سارے پہ کھڑا ہے کسی اور کے سارے پر وہ اللہ تعالیٰ نہیں کھڑا اس لئے اللہ حق اللہ سارے کا سارا حق کی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اس کے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ بھی حق ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حق جو ہے الحق جو ہے نا یہ قرآن کا مرکزی اور بنیادی تصور اس کا سمجھنا پڑے گا اگر الحق کا آپ نے تصور نہیں نہ سمجھا سارے تصور اسی کے ساتھ گھومتے ہیں جتنے تصور بیس کرتے ہیں وہ الحق کے اوپر بیس کرتے ہیں کوئی نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ الحق سے الگ ہو کے یہ مغرب کیا کرتا ہے ویسٹ ویسٹ ہر اس تصور کو کونسیپٹ کو جو الحق سے الگ ہو کے سمجھا جائے مثلا میں ایک انسان ہوں تو بے انسان آپ ہیں آپ ہیومن بینگ اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں مگر عبد نہیں ہے بندے نہیں ہیں اللہ کے ایک انسان ہے اور ایک انسان جو ہے جب وہ اس کا وہ کسی کا بندہ نہیں تو پھر وہ کیا ہوا وہ خود خدا ہوا اور پھر وہ خدا جو ہے وہ اپنی پرستش خود کرتا ہے وہ کہتا ہے میں انسان تو اس کو خدا پرستی کا نام اپنی انسان پرستی کا نام خود پرستی کا نام انہوں نے ہیومن ازم رکھا ہوا ہے یہ آپ لوگ نا بچارے یہ جو ان کی اسطلاحات ہے نا ایک ہوتی ترمنالوجی ایک ہوتی لفظ ان کے لفظوں کا عدو ترجمہ کر لیتے جی ہمین بی ایک بھئی کسی بھی اسطلاح کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا دیفینیشن ضرور اس کی ہو جاتی ہے اس کی تعریف کرنی پڑتی وہ ایک لفظ کا معنی ایک معنی نہیں ہو سکتا کہ اندر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی معنی یہاں پر ہو گئے اب آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ ہم کیا کہتے ہیں ازان تو کال دی پریئر نہیں اللہ کال کے بھئی ازان پورا کیدہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں چار دفعہ ہم اللہ اکبر بیان کرتے ہیں اگر وہ کال دی پریئر ہوتا تو ایک دفعہ اللہ دکھ اللہ اکبر ہو جاتا ایک دفعہ اللہ اکبر دو دو دفعہ وہ کلمے اور آخر پھر پھر جا کے ایک کی رہ جاتا اللہ علیہ لیلہ وہ دو دفعہ کیوں نہیں ہمارے ہاں یہ جو استلاحات کا ترجمہ ہم اپنی مرسے کر لیتے ہیں اس ویسے ساری دنیا گھمراح ہوگئی اسی ویسے کالیجز کے لڑکے گھمراح ہوگئے اسی ویسے پرفیسر گھمراح ہوتے کہ وہ خود ہی کیپٹلزم کو جب کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام اللہ کے بندوں سرمایہ داری نظام جو ہے لفظ سرمایہ داری نہیں جب سرمایہ داری سسٹم کی گفتگو ہم یورپ کے اندر کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا خدا بھی اپنا ہے اس کا رسول بھی اپنا ہے اس کی کتاب بھی اپنی ہے اس کی عقیدے بھی اپنے ہیں اس کی زندگی بھی اپنی اس کا مرنا جینا بھی اپنا یہ سب اللہ کے لیے نہیں ہے کیپٹلزم کے لیے کوئی جیے گا کوئی مرے گا اسی کی ڈیفینیشن کے مطابق کام کرے گا تو یہ ہوں گا اس لیے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے فلسفہ پڑھ لیا جی اور فلسفہ تم نے کہاں سے پڑھ لیا فلسفہ تو پہلے اس کی اسطلاحات سمجھو اور اسطلاحات کا پھر کوئی مفہوم جو دیا جاتا ہے وہ مفہوم سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ تمہاری سمجھ میں آئے گا اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ہم نے ترمنالوجی نہیں سمجھی تو سمجھ لیے ترمنالوجی کو بداؤڈ ڈیفینیشن سے بغیر تعریفات کے کوئی نہیں مان سکتا تو الحق کا جو بنیادی کانسپٹ ہے وہ قرآن مجید جب بیان کرتا ہے تو سارے تصورات جو ہیں وہ الحق کے گرد گھومتے ہیں کیا ہے قرآن مجید وَتَوَا سَعُوا بِالْحَقِّ وَتَوَا سَعُوا بِسَبْر الحق کے ساتھ اور اسی الحق سے آپ کی ویلیوز اور آپ کی مورزیس سے نکلتے ہیں یورپ کی جتنی بھی ایتھیکس ہیں جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں وہ ساری غرص پر مبنی ہیں ہماری کوئی چیز غرص پر مبنی نہیں ہے کہ میں اگر اس انسان کے ساتھ شریعت کہتے ہیں یہ پیانے نبی نے کہا ہے اب مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے کیوں ملا ہوں یہ دنیا کا اصول ہے بھی وہ مجھ سے غصے غصے پھرتا ہے نراز پھرتا ہے تو جائے باہر میں میں اس کا کیا کروں ٹھیک ہے نا نہ میری جانے جوتھی یہ ہے شیطانی نفس اور شیطانی خیال بھی میری جانے جوتھی میں اس کو کیوں منا ہوں جا کے میں اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا نا 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 جو تُس سے کٹے تو اس سے جڑ کہ اللہ کے رسول میرا شریکہ میرا خاندان بہت برا ہے اور وہ میری جہاں کہیں جاتا ہے بیزتی کرتا ہے اور ذلت مجھے دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تُس سے کہتا ہے جو تُس سے کٹے اس سے جڑ جس نے تُس سے کٹنا ہے اسی سے تو جڑنے کا میں تجھے کہتا ہوں یعنی اس سے کیا ہوا کہ جو موریلیٹی ہے وہ جنم لیتی ہے اپنے تصور کے اندر سے اور ہمارا تصور کیا ہے ہمارے تصور کا نام الحق ہے ہم اس تصور کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جو تُس سے کٹے تُس سے جڑ جو برا کرے تُس کے ساتھ اچھا سلوک کر اللہ کہتا ہے پھر بندہ عبد مانا جائے گا ورنہ بندہ ہیومن بینگ ہو کے رہ جائے گا کہ انسان ہے نا وہ انسان کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں پیسے کیوں خرچ کروں جی مجھے کیا چٹھی بڑی کہ میند میں نے کی سب کچھ کٹھا کیا کٹھا کر کے اب میں اللہ کی راہ میں انفاق فی سبی اللہ کیوں کروں یہ مغرب نہیں بتا سکتا انفاق فی سبی اللہ ان کے انفاق فی سبی اللہ بھی جو ہے آپ کہتے ہیں وہ چیارٹی کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں بھئی آپ بڑے بولے بھالے ہیں ان کی چیارٹیز کی بیسیز جو ہیں وہ بیس جو ہے وہ ساری کی ساری غرص پر مبنی ہیں سیلف پر مبنی ہیں آپ کی ساری کی ساری اپنی اللہ کی رضا کے لیے آپ نے سارا چیارٹی کرنی آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہماری چیارٹی کے اندر کہ وہ پہلی رات صدقہ ایک آدمی لے کر نکلا تو پہلی رات وہ کس کو دیا ہے چور کو دوسری رات ایک رنڈی کو اور تیسری رات اس نے ایک امیر آدمی کو دے ریا تو اس کو یہ بڑا برا لگا لیکن اللہ نے اس کو وقت کے نبی کے ذریعے سے پیغام دیا کہ چور اپنی چوری سے توبہ کر گیا کیونکہ وہ ضرورتن چوری کرتا تھا رنڈی جو ہے اپنے زنا سے توبہ کر گئی کیونکہ وہ جو رنڈی تھی وہ اپنی فقر کی ویسے وہ زنا کراتی تھی اور امیر آدمی نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا کہ اس نے کہا ایسے بھی دیکھ لوگا کہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں ایک بندے کو لاکھ پکڑا کہ مرسیکل دباتے بھاگ جاتے ہیں میں اللہ کی راہ میں داثر پہنی دیتا تو اس سے کیا ہوا کہ موریلٹی نے جنم لیا ایتکس نے نہیں لیا یہ ایتکس کی بات کرتے ہیں اخلاقیہ کی ہم اقدار کی بات کرتے ہیں تو یہ بات سمجھنے کیا ہے کہ الحق قرآن کا ایک مرکزی اور بنیادی تصور ہے اور تمام تصورات اسی کے گرد گونتے ہیں اور یہی سارے تصورات کے ذریعے سے اقدار جنم لیتی ہیں جس کی ویسے ہم اپنے دین کے پیچھے اس کو الحق کا نام دیتے ہیں اس لیے الحق کی بات میں یہ نہیں ہے کہ الحق جو ہے اس کے بارے میں اب آپ کو سمجھنا ہے کہ الالم کا جو حاصل ہوتا ہے وہ الحق ہوتا ہے جتنا اور الالم کیا ہے الالم یہ ہے کہ ایک آدمی حقیقت سے آشنا ہو جائے معلومات بہت تھی مگر اس معلومات کے اندر حقیقت نہیں تھی کچھ نہیں لیکن جب اس نے معلومات کو ترتیب دیا مرتب کیا اس کے اندر سے اس نے کان چھان کرنی شروع کر دی بھی یہ جو ساری چیزیں یہ تو زائد ہیں یہ تو بکواس ہیں ان کو تو اٹھا کے پھار کے صفوں کو یہ میرے کسی کام کے نہیں ڈبوں میں پھینکتا جاتا ہے ردی کی ٹوکری میں اکھارتا جاتا ہے کہ یہ میرے کسی کام کرنی یہ میرے کسی کام کرنی پھر جو کام کی چیز آ جاتی ہے اسے اور صفائی کرتا ہے خیر اس کے بعد جا کر دیکھتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے پھر جا کے پیٹرول تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں یہ پیٹرولیم جیلی بھی نکلتی ہے اور بڑی کیروسی نائل اور بہت کچھ نکالتے جاتے نکالتے جاتے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہائی اکٹرین کیا چیز ہوتی ہے آپ گاڑیاں شاڑیاں چلاتے ہیں ہم بھی جہازوں کا چونکہ میں کرتا تھا تو ہمارے سامنے ہی وہ جہاز برتے تھے تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ اس میں کتے کتے لئے ہزار نیٹر جو ہے وہ تیل جا رہا ہے تو وہ اتنا شاندار اور حالہ ہوتا ہے کہ ممولی صاحبی جو اس کے ادھر کچھرہ نہیں ہوتا ورنہ جہاز تباہ ہو کے رہ جائے اسی وقت کچھرہ آ جائے وہاں پر آپ تو پلاگ نیچے زمین پر بیٹھ کے کر لیں جہاز والے ہیں کہاں پر صاف کرنا تو یہ مسالیں درمیان میں مجھے اس لئے دینی پڑتی ہیں کہ آپ سادے بندے ہیں یہ موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھ رہی ہیں مصیبت کھانا اور علماء ان کتابوں کو آسان نہیں کرتے عوام کی زبان میں ان کو حقیقت سے آشنا نہیں کرتے فرض تو ہے عوام بھی پڑھیں سارے لیکن میں نے موضوعی وہ اختیار کی ہیں جو بہت موٹی ہیں جہاں یورپ کے بڑے بڑے فلسفی اور یہ دانشوار آپس میں بیٹھ کے ڈسکیشنز کرتے ہیں اور موٹی موٹی لفظیں اور اسطلائیں اور اتنی اتنے بھاری بھر کم لفظ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ نیچے والا بندہ درمیان میں ہون کو اور احم کو کی طرح بیٹھا دیکھتا رہتا ہے کہ یار یہ کیا بھیان کریں یہ تو میرے سر سے اوپر سے گزری نہیں میں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جتنی مشکل گفتگو ہوگی اس گفتگو کو پہلے خود سمجھنا ہے اور جب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو اس کو اتنے آسان لفظوں کے در سنانا ہے کہ عام آدمی بھی جو ہے نا بلکل گاؤں کا دہاتی بھی میرے سامنے بیٹھا ہوگا اس کو ساری بات سمجھ آتی چلی جائے گی کہ یہ یورپ کی سادشیں یہ ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے لوگ کہتے ہیں امام کس کو ماننا ہے اللہ کے بدے امام بھی یہ ہے دورکت کا دماز کا امام یہ کیا محمد ہے امام آتوس آدمی کی دنیا میں تسلیم کی جائے گے جو نبی علیہ السلام کے دین کو بچا کے لے جائے اور کفار کی سادشیں ان کے جھوٹ ان کے مکر ان کے فریب اور ان کی دو نمبریاں کھول کھول کے ان کے اندرون اقبال کہتا ہے اندرون ان کا چنگیز تر اور چہرہ روشن تر چہرے بڑے خوبصورت ہیں لیکن اندر یہ چنگیز خان کی طرح صفاق اور حرام خور ہیں بموں کے بام مار کے غزہ اس فلسین کو مار دیں ویسے ہیمن رائٹ ہیمن رائٹ کی باتیں کرتے رہیں گے آپ کہاں جاتا ہے ہیمن رائٹ خاکو خون کی ندیاں بہا دو اور وہاں پہ کانفر سے کر لو کہ نہیں جی انجیوز شاتی ہیں لوگ کے حقوقوں کو محفوظ کیا جائے فنڈامینٹل رائٹس کی اوپر گفتگو کی جائے کہاں گئی فنڈامینٹل رائٹس اب وہاں پر کوئی پہنچا نہیں فنڈامینٹل رائٹس کو ویسے تو نیٹوں کی فوجی افغان ساتھ جاٹ پہنچ گئی تھی کہ ہم افغانیوں کو طالبان سے نجات دلانا چاہتے ہیں اب غزہ کیوں نہیں پہنچی انچانس ملکوں کی فوجی نہیں یہ بغرب کا چہرہ بہت برا ہے آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یہ رہنے والے وہاں پہ رہتے ہیں رہیں ہماری طرف سے ہزار نہیں کی کاشی بھائی آپ کو نہیں پتا یہاں پہ انسانیت کی قدر ہے انسانیت کی کوئی قدر نہیں تمہیں کہا پتا انسانیت کی شیعہ کا نام ہوتی انسانیت کی یہ قدر ہے کہ اولڈ ہوموں میں وہ دکھے کھاتے پھتنے ہیں اور بچے جو جنک ہیں وہ جو ڈے کیر سینٹر بے ہیں اور عورتیں رات کو کسی اور کے بستر پر تم کسی اور کے بستر پر یہ جس دن بیٹا چالیس پنٹالیس سال کی عمر گزر جاتی وہاں پر ہو جاتا جسم کمزور پھر پتا چلتا ہے ان کو کہ ہم نے جا کے وہاں غلط فیصلے کر لیں جب اپنی لڑکی ایک شام کو لڑکا لے کے آ رہی ہوتی جب لڑکا ایک نائجیرین کو لے کے آ رہا ہوتا ہے بیوی کسی اور کے ساتھ سیٹر ہو جاتی یہاں آکے نمازیں پڑھتے ہیں ٹوپیاں داڑیاں رکھتے تھے انچے پانچے اوپر کر کے ہمیں دکھانے کے لیے بچے کو قرآن آتا ہے اس کو حریصہ تیس کو فلا وہاں حرامزد کے ان کے بچے کرتے ہیں پردے ڈالتے پھرتے ہیں اب اپنی جانے کا جو انہوں نے وہاں پہ توبہ بھی کی لوٹتے ہیں اور اب لوٹ بھی نہیں سکتے ہیں بچے وہاں کے ہو جاتے ہیں بچے جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں بچوں کا وطن وہی ہوتا ہے بچوں کا وطن وہ وطن نہیں ہوتا جہاں ان کے بابا پلے ہوں یہ اس کی موٹی مثال ہے کہ ہمارے بزرگ سارے انڈیا سے آئے ہیں وہ روتے رہے اپنے لوڈیانا کو جلندر کو ہم روتے ہیں ہم تو کبھی بھی روتے ہیں ہمارا وطن یہ ہم یہاں ہی پہ رہ رہے ہیں اس لیے یہ جو یورپ میں جا جا رہتے ہیں دوسرے ملکوں کے در اپنا وطن ترک کر کے اللہ کے بندے آپ بچہ جہاں جمع ہے پلا ہے جنم لیا ہے جہاں کی بولی بولتا ہے وہی اس کا وطن ہے وہ امریکہ ہے وہ آئیر لینڈ ہے وہ انگلینڈ ہے آپ جا جا کے ویزل ہوا ہے آپ نے خود ہی اپنے لئے دارالکفر کر لیا اور کچھ جانے کو تیار بیٹھیں باقی بھائیس یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو یہ تیار بیٹھیں کہ باہر کے ملکوں میں چلیں وہاں اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے وہاں جا کے ہمیں رزق رزق عقیدہ جس کا آپ کا ذکر کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور اس عقیدے پر آپ جب تک عمل بیرہ دینا ہو سکتے اتنی دیتہ کا عقیدہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آدمی جس وقت اللہ حق کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے دیکھتا ہے عبدیت کا میں بتا رہا تھا کہ بندہ دینا جب تک بنتا اتنی دیتہ تک وہ اپنی پوجہ ہی کرتا رہتا ہے جب وہ بندہ بن جاتا ہے عبد کے مقام پر آ جاتا ہے تو پھر وہ پوجہ اللہ تعالیٰ کی کرنے لگ جاتا ہے جو اس کا محبود ہوتا ہے جب وہ بندہ نہیں بنتا ٹھیک ہے اتنی دیتہ تک پھر اپنے کپڑے اپنے جوتے اپنی بیوی اپنا گھر اپنی کٹھی اپنی کار اپنا بینک بیلنس اپنی فیکٹری اپنا کلینک اپنی جاب اپنا منصب اپنا عہدہ سب کچھ اس کے پیچھے اس کی دور لگی ہوتی تو اس سے پتا چاہی جاتا ہے کہ یہ بندہ خود گرز ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ جو مرضی پانچ اب نمازیں پڑے میرے پاس آ کے در سنیں بیت اللہ شریف کے حاج کرتا پھرے جو مرضی بندہ اپنا یہ اپنا ہی خود اپنا گلام بنا ہوا ہے اس لیے ہیمن بینک کچھ نہیں اس وقت پوری دنیا کو ہمن بینکا انہوں چارٹ لگا دیئے کہ اوہ جی انسانیت ہمن عزم جو ہے اس کے اوپر ہم نے بات کر دی ہے ہمن عزم کا پوچھنا لیں ان سے جا کے جورب والوں سے آپ کیوں اس کا ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہمارا حق ہے جورب بھائے ہمارے علماء سے بیٹھ کر سکھے بھئی آپ قرآن مجید کی سائد کا کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ زمیر کدھر کو لوٹتی ہے اس کے کیا ترجمہ ہو سکتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں نماز کے معنی کے لئے جاتے ہیں یہ ہم بتائیں گے اس لئے کفر بھی کفر ہی بتائے گا ہمیں کہ بھائی جانا آپ ہمیں بتائیں نا کہ آپ اس چیز سے کیا مراز لیتے ہیں تو الحق کے بارے میں آپ نے سمجھنا ہے